سا ویلکم گائز اسلام کو میں نا میں براہ رہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم لے کر رہے ہیں ٹیوٹر ریس کا ریبیو اور یہ ہمارے چینل پر پہلی ریس ہے اس سے پہلے میں نہ میں نے سٹاک کر رہی کیا ریبیو اور نہ ہی کوئی موڈیفائی کا کچھ نیکس لیول کی لے کر رہے ہیں ان کے آنر عثمان بی بھی مارے پاس ہیں اور ابھی ہم ان سے کچھ questions کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ موڈیفائی کیسے ہوئی ہے پکایا جو بھی آپ کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 اسمان بھی اس کے فرنٹ کے بارے میں بتائیں اس کا کافی نیکس ٹیول لگ رہا ہے اچھا تو یہ اس کے اندرنا جو لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ اصل میں جی ٹورنگ کی لائٹس آتی ہیں ٹری پروجیکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں تھورسی اس کو اچھی لک دینے کے لیے سموک کر رہا ہے سب سے پہلے تو باقی باڈی کیٹس اس کے اندر جاپن سے آئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نیچے سپلٹرز میں نے ڈالے ہوئے ہیں اس کے اندر اور باقی باقی گاڑی میلی سٹاک ہے وہ ایک انٹینہ لگا ہوئے ٹھیک ہے اور پارکنگ اس کے اندر اگرس یلو آتی ہے میں نے سورسی آفٹر مارکیٹ آلی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ساڈ آجیں بھی آپ مجھے ریمز کے بارے میں بتائیں اس کا سائز کیا ہے وہ ٹھیک ہے یہ ایٹین انچ کے ہیکزر ریمز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ٹھیک کی پروفائل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹاگرڈ میں ہے پیچھے والا ٹین پوئنٹ فائف جے جے ہے اور آگے والا ٹین پوئنٹ فائف جے جے ہے چلیں زبردست ہو گیا یہ آپ کو جتنا لو رکھا بائی زمینہ مشکل نہیں ہوتی گاڑی کچھ ہے اور ایئر سسپنشن تو بھی کی ہے نا آپ نے بشک ڈفکلٹیز تو آتی ہیں مگر وہی بات ہے کہ شوک شوک کی بات ہوتی ہے اور بس شوکیاں تیار کی بھی ہے گاڑی باقی ایر سسپنشن ہے اس کے اندر تو سپیڈ بیکر سے اوپر کر لیتے ہیں باقی ٹھیک ہے ایسی اچھا یہ نو فلیکس جس پہ لکھاو ہے یہ بھی آپ نے میرے خالتہ ایکسٹینڈ کیا ہے بس یہ ایسی چھوٹا موٹر سٹیکر لگایا ہے نو فلیکس سوری سائیڈ سکرٹس کی بات کر رہا ہوں سائیڈ سکرٹس کی بات کر رہا ہاں یہ نیچے سپلٹرز لگے ہیں اس کے آفٹر مارکٹ سپلٹرز آتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں لگے رہے ہیں لوگ کرنے کے لیے تاکہ ٹیسنٹ لوگ لکے ٹھیک ہو گیا تو یہ بوائز تھوڑا کلوز اپ دکھا دے تو میں آپ کو تو یہ جساں کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے زبزست لگ رہے ہیں اچھا یہ بیک سائیڈ بے آپ کہہ رہے ہیں ٹینٹ پائٹ فائپ جے جے سٹرگر ریم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جساں کے آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ والا جتنا ہے اس طرح تھوڑا سا یہ اچھا بھائی مجھے پیشے سے پتائیں گاڑی کافی زیادہ پیشے پارٹ چینج ہوئے لگ رہے ہیں تو یہ اوپر ریئر میرر ہے اس کے بارے میں بتائیں اس کے اوپر یہ سپوائلر سا لگا ہے یہ اپنے کسٹم لگا ہے؟ کسٹم میں نے بنوا کے لگوا ہے یہ سپوائلر اس کا ٹرنک سپوائلر ہے یہ بھی میں نے آفٹر مارکٹ پلاسٹک میں لگا ہے یہ پارٹس تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں ملنا یہ بڑے ڈھونڈ کے اس میں مجھے ملا ہے اور اس کے اندر باقی آفٹر مارکٹ سا لائٹس ہیں میں بیورز کو کلوز اپ دکھا دیتا ہوں یہ اپنے کسٹم بنوائی ہیں کسٹم نہیں بنوائی یہ باہر سے امپورٹ کروائی تھی یہ بہت نیکس ٹیوڈ آگری ہیں اور میں کو تھوڑا سا کلوز اپ دکھا دیتا ہوں اس کا یہ سپوائلر اچھا ایک اور کوسٹن ہے یہ ابھی یہ جو میں چیزیں دکھا رہا ہوں جاہری بات ہے پریس والے زادہ دیکھیں گے ویڈیو وہ کہیں گے یہ مجھے بھی چاہیے پھر مل جاتا ہے یہ میرے سے کانٹیکٹ کریں میں ان کو اویل کر دوں گا اچھا یہ اس کے بارے میں بتائیں یہ ایک الگ سے ڈیفرنٹ نمبر لکھیں گے یہ سیونٹین تھرٹی ایٹ ہے یہ بس ہم لوگوں کا دوستوں کا ایک سکارڈ ہے ایک طرح سے یہ بچپن کے ہم لوگ دوست ہیں تو بس آپس میں گاڑیوں گایا رکھی ہوئی ہم لوگوں ہیں ٹھیک ہوگا یہ یہ بھی اچھی چیز بتائیے آپ نے تو کافی ایک مزدہ اٹریکٹ کر رہا بلکل ڈیفرنٹ وائٹ کے پوری گاڑی بلیک ہے صرف وائٹ کلر میں یہ نمبر دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ایرابک میں ایرابک یہ نا اور یہ نیچے سوری اس کا پوچھنا بول گیا تھا یہ بمپر اصل میں یہ ٹوب آف دو لائن ویڈینٹ ہے پریس کے اندر جی ٹیورنگ ہے ٹھیک اس کے اندر جیپان سے باڈی کیٹس لگی بھی آتی ہیں باقی جو سٹاک پریس ہوتی ہیں اس کے باڈی کیٹس وغیرہ نہیں آتی ہیں تو یہ جنوین اس کی کیٹ وغیرہ لگی بھی ہے اور ٹھیک ہوگئے اچھا تو بائز ابھی آپ کو میں تری سکسٹی لوگ دکھاتا ہوں ایک مرتا اور اس کے بعد ہم ائر سسپینشن کے بارے میں بات کریں گے گاڑی پوری کلین ہے ہاں کلین سے یاد آیا اس پہ میرے خالد آپ نے ڈیٹیلنگ بھی کروائی بھی ہے اس کے اوپر آئیجیل کی کوٹنگ ہوئی بھی ہے سرامیک کوٹنگ اور ابھی جساں بارش ہو کے اٹھی ہے پھر بھی صاف سٹری ہے یہ بلکل صاف سٹری ہے یہ میں بیورس کو بتاتا رہتا ہوں سرامیک کروالو وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پی پی ایف یہاں پاکستانی دیسی شیٹ ڈالتے ہیں وہ ہی سین ہے اچھا اس کا ائر سسپینشن چلا کے ہمیں دکھا دیں بیورس کو برینڈ بھی بتانا کون سا ہے یہ لوڈ ایڈٹس کی ائر سسپینشن ہے اور یہ اس کا ایک ریموٹ آتا ہے دو آتے ہیں ایک میں پاسندر پڑا ہوئے یہ اس بیٹن سے اوپر ہو جائے گی یہ دیکھیں گاڑی اوپر ہو رہی ہے بیورس اور پیچھے سے بھی کرلکس اکھنے گا یہ پیچھے سے بھی ہے یہ پیچھے سے بھی ہے یہ ششکے ہیں تو ان کی جو ابھی آپ پوچھیں گے کتنے کاجت یہ چار پانچ لاکھر پر کوسٹ کر رہا ہے انہوں نے جتنے کا بھی کی ہے ہمیں نہیں پتا اور یہ بائی کہہ رہے ہیں ذرا ہائی ڈی رکھو ویسے آج کے لئے اتنے کئی آ رہا ہے نا برینڈ نیو یہ آتا بھی برینڈ نیو ہے بلکل برینڈ نیو ہے تو یہ کافی زبردہ چیز ہے تو اس پر یہ بولٹ آن سیٹ ہو جاتا ہے بلکل بولٹ آن سیٹ ہو جاتا ہے اس کی اپنی فٹنگز آتی ہیں بلکل بولٹ آن فٹنگ یہ بھی اچھی چیز ہے مطلب کہ اپنے شوک وغیرہ سب چیزیں میرے گھر پر پڑی بھی ہیں کچھ جنون کے ساتھ میں نے نہیں ابھی کبھی سیل کرنا چاہے بلکل سٹاک ہائٹ پہ بلکل جنون چیزیں لگا کے میں سیل کر سکتا ہوں بہترین ہو گیا اور ابھی انٹیئر تھوڑا دکھا دیں باہر سے چیزیں آلموسٹ کچھ چیزیں اور ابھی انٹیئر میں کچھ چیزیں تھوڑی بہت چینج ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے بیج روم جی ٹورنگ کے اندر بیج روم باکی جو پیرے سے اس کے اندر بلک انٹیئر ہوتا ہے یہ میں نے سٹیرنگ جو ہے اس کا آفتر مارکٹ لگایا ہے آفتر مارکٹ سو مراج لنڈن موڈل کے اندر یہ میں نے بڑا ڈون کے سٹیرنگ جو ہے لگایا ہے یہ ایرو پلین سٹائل تھوڑا وائیڈ وائیڈ انگل ٹائپ لگا ہے اچھا اور آپ نے اس کا بھی بتا دیا یہ ٹاپ آف دی لائن جی ٹورنگ ہے ٹاپ آف دی لائن ٹھیک ہے بکایا بھی بہری بات ہے میں نے پیس کا ریویو نہیں کیا پہلے تو یہ بیٹری وغیرہ یہ کسنا کی ایوریج دیتی ہے سر ایٹین ہنڈڈ سیسی ہے اور اس کی ایوریج ابھی بھی آپ چک کر لیں ایوریج ہے اس کی ایوری نائس یار اچھا اس میں یہ فنکشن ہوتا ہے کہ پہلے بیٹری پہ چلتی ہے پھر انجن پہ سر یہ سکسٹی کی سپیڈ تک جو بیٹری پہ چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انجن کے اوپر سوچ کر جاتی ہے آل رائٹ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا مجھے کیونکہ آج کل نہیں جو آرہی ہیں ان کا جرنیٹر انجن کے ساتھ ہی لگا ہے سر وہ ایوی ہوتی ہیں اچھا وہ ایوی ہوتی ہیں نہیں وہ ٹوٹلی بیٹری کی اوپر ایک اور آرہی ہے وہ انجن اور بیٹری کھٹھی پاور دیتی ہیں صرف اکھٹھی پاور دیتی ہیں اس کا پاور موڈ ہے اس کے اندر کہ گاڑی کو ڈال تو انجن اور بیٹری دونوں ایک ساتھ اس کو پش کرتی ہیں ٹھیک 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 اس کے اندر وہ بھی چیز ہے تھوڑا انہیں انٹیریئر اندر سے دکھا دیتے ہیں اور یہ اس کے سائٹ سوچس دیکھ لیں ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے اور یہاں پہ گیر نوب ہے اس کی گیر نوب بہت مشہور ہوئی تھی شروع سے جب بھی یہ پریس آئیے پاکستان میں اور یہ اس کا کلیمک کنٹرول وغیرہ ویری نائس ماشاءاللہ زہبردس اچھا اس گاڑی میں ایک چیز کی کمی ہے وہ میرے خال سے کسی موڈل کے اندر نہیں آتی اس میں سن روف نہیں آتا سن روف آتا ہے وہ آپشنل ہوتا ہے وہ پاکستان میں بہت لیمیٹڈ گاڑییں اچھا ٹیک ہے لائک ایراؤن ٹین ٹوینڈی گاڑی ہوں گیں میں تو اپنی لائف میں تنی دیکھیں وہ ایراؤنڈ اسے تین چار لاغ پر مہنگی ہے گاڑی ٹھیک ہے گاڑی صاف ڈھونا بہت مشکل ہوں ہمیں ٹھیک ہو گیا میں نے تقریباً اس کا کمپلیٹ ایک ڈیسنٹ سا مطلب ہے آپ کو سارا ریویو دے دیئے کوئی بھی ایکسٹرا کوسٹن ہو کمنٹ بوکس آپ کے لئے اوپن ہے ہمیشہ کی طرح اور انشاءاللہ آپ کے کوسٹن کا آنسل دیں گے اور بقائے انسٹرکرام پر فالو کر لیں کوئی بھی آپ کو اس طرح کا ریبیو کروانا آپ کے پاس بھی اس طرح کا پروجیکٹ ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کی گاڑی کو بھی کور کریں گے لیکن اسلام آباد راول پینڈی میں آج کل کبھی کسی اور سٹی میں آنا ہوا تو آپ کو اس سے پہلے آپ کو بتا دیں گے اور یہی تھی ویڈیو اسمان بی کا تھنکس اور ہمارے ساتھ بھائی ہیں طلبہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ